میرے آقا ﷺ کا فرمان ہے من صل علی صلی اللہ علی عشر جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا سبحان اللہ آگے میرے آقا فرماتے ہیں من صل علی عشر صل اللہ علی مئت جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر سو رحمتیں نازل فرمائے گا آگے میرے آقا مزید فرماتے ہیں وَمَن صَلَّ عَلَيَّ مِئَةً صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلْفًا یعنی جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود بھیجا اللہ تبارک و تعالی اس پر ہزار مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا میرے آقا مزید فرماتے ہیں وَمَن صَلَّ عَلَيَّ أَلْفًا زَاحَمَتْ كَتِفُهُ كَتِفِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ اور جس نے مجھ پر ہزار مرتبہ درود بھیجا جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہو اب ذرا غور کریں کہ ہزار بار درود پاک پڑھنے کی برکت کتنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے وہ بھی اس دن جس دن بندہ نفسہ نفسی کے عالم میں ہوگا اب ہم غور کریں کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنے کا انداز کیا اپنایا ہوا ہے صبح سے لے کر شام تک کیا میرے اس پورے شیڈول میں بہت سارے لوگ پورے دن کو ڈیزائن کرتے ہیں صبح اٹھ کر جم جانا ہے ورزش کرنی ہے نیوز پڑھنی ہے صبح اٹھ کر میں نے آفیس جانا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے میں نے وہ کام کرنا ہے اب میں چیک کروں کہ آیا میرے اس پورے دن کے شیڈول میں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کیلئے کتنا ٹائم مختص کیا کتنی برکتیں کتنی بہاریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک پڑھنے کی ہم سنتے رہتے ہیں حالانکہ یہ غور کرے نا سلمان بھئی حدیث پاک برحق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے یہ اسی آقا کا فرمان ہے کہ جس آقا نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک تو ہم نے مانا اللہ ایک یہ اسی آقا کا فرمان ہے کہ جس نے بتایا کہ یہ کتاب قرآن مجید تو ہم نے مانا قرآن مجید اسی آقا نے فرمایا کہ جو مجھ پر ہزار مرتبہ درود پاک بھیجے گا جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے مل رہا ہوگا اب ذرا بندہ غور کرے کہ کتنی بڑی سعادت اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم درود سے محبت کریں ہم درود پڑھنے والے شامل ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کا ایک بہت آسان طریقہ ہم پورے دن کو ڈیزائن کرتے ہیں اگر اس ڈیزائن میں صرف روزانہ صبح اٹھ کر ہر اسلامی بھائی نے اپنے گھر سے نکل کر اپنے آفیسز کی طرف اپنے بزنس ہاؤسز کی طرف جانا ہوتا ہے اگر اس ٹریول ٹائم کو درود ٹائم میں کنورٹ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے درود پاک پڑھ کر ہم بہت ساری فضولیات سے محفوظ رہے ہیں